ناظرین مناظر آپ جینن کی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں پارلمنٹ کا مشتر کا اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے ملک کے چود میں سربراہ مملکت کے انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت شروع ہو چکا ہے پاکستان کے نئے صدر ملکت کے لیے سینٹ قوم اسمبلی سمیت چاروں صبح اسمبلیوں میں پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے الیکشن میں حکومتی تحاد کے حمایت یابتہ آسفلی زرداری کا مقابلہ سنی تحاد کانسل کے امیدوار محمود اچکزائی سے ہے حکومتی تحاد کے صدارتی امیدوار آسفلی زرداری اور بلاول بھٹو پارلمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل شام چار بجے تک جاری رہے گا صدارتی الیکشن کے لیے چیف الیکشن کمیشنر ریٹرننگ افسر کی خدمات سرانجام دے رہے ہیں صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ کا باقاہدہ آغاز ہو گیا ہے آج ہونے والے صدارتی انتخاب میں حکومتی تحاد کے جانب سے سابق صدر آسف زرداری اور سننے تحاد کانسل اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے جانب سے قوم پرست رہنما محمود خان اچکزائی امید بار ہیں راہ راست مناظر آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں صدارتی الیکشن میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ اور پنجاب اسمبلی کے لیے پشاہور ہائی کوٹ کے چیف جسٹس اور بلوچستان اسمبلی کے لیے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کوٹ پریزائیدنگ افسر ہے صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل سب 10 سے شام چار بجے تک جاری رہے گا پولنگ کا آغاز ہو گیا ہے اور قومی اسمبلی سینٹ اور صوبائے اسمبلی کی عراقین انتخاب میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے شام چار بجے تک پولنگ کا وقت رہے گا جبکہ سیکیٹرین سند اسمبلی نے ایوان کو صدارت اندخاب کیلئے پولنگ سٹیشن قرار دیا گیا ہے اور سند اسمبلی کی عمارت الیکشن کمیشن کے حوالے کر دی ہے سند اسمبلی میں اگر تعداد کی بات کی جائے تو مچموعی طور پر ایک سو باسٹ اراکین نے حلف اٹھایا ہے جبکہ ایوان میں پیپلز پارٹی کی ایک سو سولہ امکیم کے چھتیس اور جماعت اسلامی کا ایک رکن ہے جبکہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سنی اتحاد کانسل کے آزاد اراکین کی تعداد جو بتائی گئی ہے وہ نو ہے صدارتی الیکشن کے لیے بیلٹ باکس اور دیگر سامان پنجاب اسمبلی میں پہلے ہی پہنچا دیا گیا تھا جبکہ ڈسٹریٹ کلیکشن کمیشنر عبدالوادود خان اور ڈسٹریٹ کلیکشن کمیشنر ٹو انم پروین پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں بلوچستان اور خیبر پختون کا اسمبلی ہال کو پولنگ سٹیشن کا درجہ بھی دے دیا گیا تھا بلوچستان اسمبلی کے چونسٹھ اراکین صدر مملکت کے انتخاب کے لیے ووٹ کا استعمال کر سکیں گی جی ہاں خیبر پختون کا اسمبلی ہال کو صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ سٹیشن کا درجہ دے دیا گیا ہے چیف چسٹس پشاور ہائی کوٹ محمد ابراہیم پریزائیڈنگ افسر ہوں گے پولنگ کا آغاز ہو گیا ہے آج ہونے والے صدارت انتخاب میں حکومتی اتحاد کی جانب سے پولنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود ہوں گے کراچی سے موجود ہوں گے حمید سمرو اسلامباد سے میاں شاہد اور الہور سے بھی ہمارے نمائندگان میں جوائن کریں گے سب سے بہلے رو کرتے ہیں کراچی کا جہاں پر حمید سمرو موجود ہے حمید بتائے گا سند اسمبلی کو کیونکہ آپ الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے ہم آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ سند اسمبلی میں سب سے پہلے ووٹنگ کے عمل سے پہلے پیپلز پارٹی کے عراقین جو ہے وہ پہنچے ہیں وزیراعلا سندھ اور سابق وزراء شرجی لینا محمد ناصر کا جو ہے وہ سب سے پہلے پہنچے پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور انگلیش الفہ بیٹیکل حساب سے جو ہے وہ امکیم کے عبدالباسد کا نام سب سے پہلے آتا ہے جو اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے تو اس حوالے سے جو ہے وہ اب انتظامات مکمل ہیں اور اندر جو ہے وہ پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے مجموعی طور پہ ایک سو اٹھ سٹھ عراقین کا یہ ایوان ہے جہاں پر ایک رکن جو ہے عبدالعزیز جنے جو ان کا انتقال ہو چکا ہے تاہم ایک سو سٹھ سٹھ عراقین جو ہے وہ نوٹیفکیشن جو ہے ان میں سے جاری ہو چکے ہیں ایک رکن ہے جنہوں نے گوشوارے جمع نہیں کرائے حافظ نئیم رحمان جماعت اسلامی کے تو دو نشستوں کو چھوڑ کے باقی تقریباً عراقین نوٹیفائی ہو چکے ہیں تاہم جو تین عراقین جو سنی اطاعت کاؤنسل کی جگہ پہ جن کو نوٹیفائی کیا گیا تھا ان میں دو عراقین ہے ایک اقلیتی رکن ہے سرندر ولاسائی پیپلز پارٹی کے اور خاتون رکن ہے پیپلز پارٹی کی ان کو اور ایک ایم کی ایم کی رکن ہے سمیتہ افضال ان کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کل ہائی کورٹ کی طرف سے اسٹے ہو گیا ہے کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا تاہم تقریباً ڈیڑھ سو عراقین پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ کومی مومنٹ جو حمایت کر چکی ہے صدارتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کی آصف علی زرداری صاحب کی حمایت کر چکی ہے تو وہ ڈیڑھ سو کے قریب جو ہے وہ عراقین ہے جو آج آصف علی زرداری کو توقع کی جاری ہے کہ ووٹ دیں گے اور تقریباً دو اچھاریہ اٹھاون پرسنٹیج کے حساب سے جو ہے وہ عراقین کے ووٹ جو ہے وہ ایک ووٹ یہاں پر کاؤنٹ ہوگا اور اور اس تناسب سے تقریباً جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو اٹھاون ووٹ ملنے کی امید ہے تو آج جو ہے وہ اس حوالے سے باقی سنی آصف کاؤنسل کے جو عراقین ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور جو ہے اب وہ بھی گئے ہیں اور وہ بھی پر امید تھے کہ شاید ان کو اکٹرہ بھی کوئی ووٹ ملے تو اپنے اپنے دعوے ہیں لیکن نتائج کا جو اعلان ہے وہ تو چار بجے کیا جائے گا چیف جسٹس اندھائی کورڈ جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں لیکن آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں وقتاً آپ سے تفصیلات لیتے رہیں گے رہ کرتے ہیں اسلام آباد کا جہاں پر بیورو چپ اسلام آباد نیا شاہد موجود ہے پارلمنٹ ہاؤس کے باہر بتائیے گا انتظامات کیسے دیکھ رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ دو پولنگ بوت بنائے گئے ہیں اور کیا طریقہ کار بتایا گیا ہے دیکھیں اسلام آباد میں ملک کے سب سے بڑے عہدے صدر مملکت کے لیے جو پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس حوالے سے جو ووٹرز ہیں ان کے نام بھی پکارے جا چکے ہیں سب سے پہلا نام جو ہے وہ پکارا گیا ہے آمیر تلال کا اور اس کے بعد آسکیہ اسحاق اور علیم خان ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نام پکارا گیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق آج کے پریزیڈنگ آفیسر ہیں اور یہ میرے اکم میں جو پارلمنٹ ہاؤس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے وہاں پر جو سملی حال ہے قومی سملی کا وہ آج جو ہے پولنگ سٹیشن اس کا درجہ دیا گیا ہے وہاں پر پارلمنٹیرینز بڑی تعداد میں موجود ہیں دو پولنگ بوت بنائے گئے ہیں دو بڑے امیدوار جن میں آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی ہیں انہوں نے اپنے پولنگ ایجنٹ جو ہیں وہ مقرر کر دیا ہے آصف علی زرداری کے پولنگ ایجنٹ شہری رحمان ہے اور محمود خان اچکزئی کے پولنگ ایجنٹ جو ہیں وہ شفیق سینیٹر شفیق ترین ہے اور آج جو چیف جسٹس ہیں وہ پریزائیڈنگ آفیسر کے سفرائیس پر انجام دیں گے اور ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر ہوں گے ایک پینسل ہوگی مقصود پینسل سیاہی کی وہ کہ اس میں جو گرین اس میں سیاہی ہوگی اور اس سے جو پسندیدہ امیدوار ہے اس کے سامنے جو ہے کروس کیا جائے گا آج نو بجے سے ہی پارلمنٹیرینز جو ہیں وہ پارلمنٹ ہاؤس میں آنا شروع ہو گئے تھے پیپلز پارٹی کے جانب سے ایک پرتکلف ناشتے کا احتمام کیا گیا تھا سنی اتحاد کونسل نے اپنا اجلاس کیا ہے مختلف آراج وہ سامنے آ رہی ہیں جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ آج احتجاج اسی طرح ان کا جاری ہے کہ ان کی مخصوص نشستے جو ہیں ان کو نہیں دی گئی ہیں اس لئے الیکٹرال کالج جو ہے وہ نامکمل ہے لیکن دوسری جارے جو حکومتی اتحاد ہے اس کے ارکان کو ناشتے کا احتمام کیا گیا اور وہ ابھی اسمبلی حال میں موجود ہیں اور پولنگ کا آگاز ہو چکا ہے دس بجے سے لے کر چار بجے تک بغیر کسی وقفے کے پولنگ جاری رہے گی چار بجے کے بعد چیف الیکشن کمیشنر جو کے ریٹرننگ آفیسر ہیں وہ نتائج کا اعلان کریں گے پنجاب اسمبلی سے بلوشتان اسمبلی سے کیپی کے سے جو ریزلٹ آئیں گے وہ یہاں پر چیف الیکشن کمیشنر کے پاس آئیں گے اور یہاں کے جو ریزلٹ ہیں جس میں قومی اسمبلی کے جو میبران ہیں وہ اور سینٹ کے میبران جن کا ایک ایک ووٹ ہے وہ اپنا ووٹ پول کریں گے چار بجے تک انتظار کیا جائے گا ہر ووٹر کا کیونکہ جے یو آئی فے جو ہے وہ بائیکارڈ کر چکی ہے اس پراسس کا لیکن ان کا انتظار ضرور کیا جائے گا یہ آئین اور قانون میں درج ہے کہ جو ووٹرز ہیں ان کا انتظار کیا جائے اور چار بجے کے بعد جو ہے وہ اعلان کیا جائے چار بجے کے بعد اعلان ہوگا کہ کون امیدوار جیتا ہے وہ صدر پاکستان ہوں گے آج جو ووٹنگ کا آغاز ہوگا وہ پینسٹھ کے فارمولے سے ہوگا باقی اسمبلیوں سے اور یہاں جو قومی اسمبلی ہے اور سینٹ ہے وہاں سے ہر میبر جو ہے وہ ان کا ایک ووٹ ہوگا اور وہ ایک ووٹ دیں گے اگر کسی میبر قومی اسمبلی سے کوئی یا سینٹر سے کوئی ووٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو بیلٹ پیپر جو ہے وہ دوبارہ ایشو کیا جائے گا لیکن کراس کا نشان جو ہے وہ لگانا ہوگا اگر کسی نے ٹک کا نشان لگا دیا تو وہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ مسترد سمجھا جائے گا لیکن اس کو دوبارہ ایشو ہو سکتا ہے تو ابھی جو دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بلوستان اسمبلی ہے وہاں سے پینسٹھ چونکہ ووٹ ہیں اور وہی جو فارمولا جو ہے باقی اسمبلیوں پر لاغو ہوگا اور اس کے مطابق ریشو بنے گی اس ریشو جو بنتی ہے وہ پنجاب اسمبلی میں پانچ اشاریہ سیمن زیرو بنتی ہے یعنی چار بجے تک انتظار کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی حتمی اعلان کیا جائے گا میں شاید ساتھ ہی رہے گا پنجاب کی گہمہ گہمی کیا جانیں گے واسف محمود سے واسف بتائے گا پنجاب اسمبلی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں پنجاب اسمبلی میں بھی صبح دس بجے ووٹنگ کا آغاز ہو چکا اور پنجاب اسمبلی کے ایوان کو الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ جو سینٹر قرار دے کر اس کو تمام راستے سیل کر دیا گئے ہیں تمام ارکان اسمبلی اس وقت ایوان کے در موجود ہیں اور ایوان کے جو پریس گیلری بیمانوں کی گیلری اور دیگر جو حصے ہیں وہ آج مکمل طور پر ان کو بند رکھا گیا ہے کس کو بھی اجازت اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاری تین سو ایک افتر کا ایوان ہے جس میں سے تین سو پچپن ارکان نے اپنا حلف اٹھا چکے ہیں سولہ ارکان نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا جنہوں میں خاص طور پر میاں اسلام اقبال ہیں جن کو پکڑنے کے لیے آج بھی پنجاب اسمبلی کے باہر پولیس کی اچھی خاصی نفری تائنات کی گئی ہے اور سپیشل انسٹرکشنز ہیں کہ اگر سنی اتحاد کانسل کی جانب سے وہ ارکان جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا وہ اندر آنے کی کوشش کریں کسی قسم کا ہنگامہ رہی کریں کوشش کریں انہیں فوری طور پر وہاں پہ گرفتار کیا جائے پولیس کی پریزر بینس اور جو ووٹر گینن ہیں وہ پجاب اسمبلی کے باہر کھڑی ہیں اس وقت ایوان کے اندر مسلم ایک نواز پیوز پارٹی اور اتحاد کے تمام جو لوگ اندر پہنچ چکے ہیں سولی اتحاد کانسل کے جو ابھی تک رینما رانہ افتاب انہوں نے کہا ہے کہ وہ اکی سرکان جن میں اٹھارہ مخصوص سیٹوں پر جیتے ہیں اور تین اقلیت تین نشستیں جن کے اوپر وہ سمجھتے ہیں ان کا حق تھا ان کو آج ووٹنگ کا ووٹ نہیں کاس کرنے دیا جائے گا اور یہ حکمت عملی تیار کی گئی ہے اور سولی اتحاد کانسل کے ارکان بھی ایوان کے اندرہ موجود ہیں اور بقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے کہ ان اکیس ارکان کو کسی صورت بھی ووٹ آج کاس کرنے کی جازت نہیں دی جائے گی جو ووٹنگ عمل شروع کر دیا گیا ہے تقریباً دس بج دس منٹ پر پہلا ووٹ کاس کیا گیا ہے اور آہ 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 آ موجود ہے ممبر الیکشن کمیشن نساز روانی آج یہ پرزارڈنگ آفیس ہے جو کہ یہاں پر پولنگ کا عمل جاری کروائیں گے اس وقت ارکان ایسا ایسا آ رہے ہیں ووٹنگ آمد شروع ہو چکا ہے دس بجے اس کا ٹائم شروع ہو گیا تھا چار بجے تک جو تمام ارکان اندر موجود ہیں وہ اپنا ووٹ کاس کریں گے جو ارکان نہیں پہنچیں گے ان کا چار بجے تک انتظار کیا جائے گا ایک دفعہ پھر سے بات کرتے ہیں بیوروچپ اسلام آباد میاں شاہد سے میاں شاہد بتائیے گا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آپ موجود ہیں گزشتہ جتنے اجلاس دیکھنے میں آئے تھے ان میں دیکھا گیا ہے کہ ایوان میں شور شرابہ بھی تھا اور کافی ہنگام آرائی دیکھنے میں آئی تھی تو آج کیسا اجلاس دیکھتے ہیں پور امن ہے آج اجلاس نہیں ہے آج پولنگ کا ڈے ہے اور جو حال ہے قومی اسمبلی کا اس کو پولنگ سٹیشن کا درجہ دیا گیا ہے جس میں وہ جو ارکان آئیں گے وہ نعرہ بازی نہیں کریں گے اگر وہ نعرہ بازی کریں گے تو وہاں سے جو پریزائیڈنگ آفیسر ہیں ان کے پاس آج وہ چیف جسٹس نہیں ہے وہ پریزائیڈنگ آفیسر ہیں اور ان کے پاس منجسٹیٹ کے اختیارات بھی ہیں وہاں سے ان کو نکال بھی سکتے ہیں آج جو ہے وہ ایوان میں کوئی ہنگامہ رائی نہیں ہوگی آج ایوان کے باہر جو ہے وہ میدان لگے گا اور ایوان کے باہر جو رہ داریاں ہیں قومی اسمبلی کی وہاں پر جو ہیں جماعتیں اپنے اپنے پسندیدہ جو امیدوار ہے اس کے لیے ووڈ بھی مانگ رہے ہیں یعنی میہ شاہد آج بولنگ ہوگا اور اپنے ناجین کو یہ بھی بتا رہے چلیں کہ میہ ماما شہباز شریف بھی اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں اچھا میہ شاہد ہم نے دیکھا کہ آسفلی زرداری کی جانب سے یہ کوشش کی گئی تھی جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا کہ جیو آئی فے کی جانب سے اس سارے انتخابی عمل کا بائیک آٹ کیا گیا لیکن آسفلی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ وہ کوشش کریں گے کہ مولانا کو قائل کر سکیں کہ وہ ان کے حق میں ووڈ دیں تو وہ جو میٹنگ ہونی تھی اس کی کوئی اندرونی کہانی سامنے آئی کہ کتا تک کامیاب رہے ان کو ملانے میں نہیں ہو پائی کیونکہ مولانا فضل الرحمن کا ایک موقف ہے اور اس موقف پر وہ قائم ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی پراسس کا حصہ نہیں بنیں گے اور ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے وہ پر کسی پراسس کا حصہ نہیں بنیں جتنے بھی آپ نے دیکھا اس سے پہلے نخاب ہوئے جس میں سپیکر قومی سملی کا ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہوا یا وزیراعظم کا انتخاب ہوا ان کے ارکان ضرور آئے اور پھر وہ چلے گئے اور انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ اس پراسس کا بائی کارڈ کیا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ملانا فضل الرحمن نے بقاعدہ طور پر یہ واضح کیا تھا کہ اگر میری خواہش پوچھی جائے تو میں محمود خان اچکزئی کو ووٹ دینا چاہتا ہوں لیکن میں چونکہ بائی کارڈ کر چکا ہوں اور یہ مجلس شورا کا فیصلہ ہے اس لیے میں اس پراسس میں نہیں جاؤں گا وہ تو نہیں آ رہے لیکن آج ان کا انتظار ضرور کیا جائے گا جو میٹنگ اس لیے نہیں ہوئی کہ مولانا نے اپنا جو ہے وہ موقع واضح کر دیا تھا اس لیے ان سے جو میٹنگ ہوئی ایک سرسری سی میٹنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے تو پھر اس کے بعد میٹنگ نہیں ہوئی باقی جو اتحاد ہے اس میں ایک اہم ووٹ جو ہے وہ آج پتا چلے گا کہ وہ آصف علی زرداری کو ملتا ہے یا نہیں وہ ہے مسلم لیگ نون زیا کا ووٹ کیا اجاز الحق آصف علی زرداری کو ووٹ دیں گے اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے شازیہ مری کا ایک بیان آیا تھا کہ کیا جو زیا کا بیٹا ہے وہ بٹو کے جانشین کو ووٹ دے گا تو آج یہ پتا چلے گا کہ کیا اجاز الحق جو ہیں وہ آصف علی زرداری کو صدارت کے لیے ووٹ دیتے ہیں یا نہیں باقی جو اتحاد ہیں انہوں نے تو اتحامائت کا اعلان کیا ہے اچھا بھی اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سارے سیناریو میں ایمکیم کا بھی ایک اہم رول رہا ہے اور ایمکیم کے جانب سے اس کی عالی قیرت کی جانب سے خالد مقبول صدیقی کی جانب سے کہا گیا تھا ہم نے جو صدر بننے کے لیے آصف علی زرداری کی حمایت کا اعلان کیا ہے وہ غیر مشروط ہے لیکن اگر ہم دیکھیں جو سیناریو ہے جو منظر نامہ ہے اس میں سندھ میں ریولری رہی ہے پاکسنین پیپلز پارٹی اور ایمکیم کی تو اس کی کوئی بیہائنڈ سٹوری آپ کے سامنے آئی ہو یا کوئی ذرائع بتاتے ہو کہ یہ واقعتا غیر مشروط ہے یا کوئی شرائط رکھی گئی ہیں دیکھیں یہ غیر مشروط بھی ہے اور رات کو ایک نرازگی بھی سامنے آئی ہے جو ایمکیم ہے وہ وورٹ تو دے رہی ہے اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم غیر مشروط وورٹ دیں گے لیکن کیا وہ اشائیہ میں موجود تھے جو رات کو اتحادیوں کو اشائیہ دیا گیا تھا یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ ان کے جو ان کے مخالفت ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے وہ انہوں نے جو شرائط رکھی تھی وہ حکومت کے ساتھ رکھی تھی اور حکومت سے انہوں نے وزارتوں کا مطالبہ پہلے کیا تھا جو کے بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کابینہ کا حصہ بنیں گے لیکن دوسری جانب جو پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ کے اندر جو ہے وہ ان کے مخالفت ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن وہ ووٹ کی حد تک وہ صدارت کے لیے وہ آسفہ زرداری کو ووٹ کریں گے مسلم ملک نون کے راہنما حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کا انتخاب بلا مقابلہ ہونا چاہیے تھا وزیراعظم بن گیا وزیراعلا بن گئے صدر بھی بن جائے گا آج ان کو شکست دیواف پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے محمود خان اچھک صاحب اچھے انسان ہیں لیکن مقابلہ تو یہ بلکل کوئی ان پر کوئی اتراز نہیں ہے وہ ایک سی لیے اچھک صاحب سینئر پارلیمنٹیرین ہیں انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہار سامنے لکھی ہوئی ہے تو اب ایسے ہیلے بہانوں سے بات بنے گی مقصود ششتوں میں فیصلہ جو کر دی ہے اس میں اتراز ہے سکر پارٹیوں کو ساروں کو اتراز جو آئین کہتا ہے قانون کہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو گیا وزیراعظم بن گیا صدر بن گیا وزیراعلا بن گئے کچھ لوگوں کا عادت ہے رونے پٹ رہے ہیں پی ٹی آئی رہنمالی زفر کہتے ہیں یہ متنازع الیکشن ہیں عدالتی فیصلے کے باوجود الیکشن ہو رہے ہیں یہ غیر آئینی ہے لیکن ہم نے حصہ تولینا ہے اس لیے ہم نے حکمت اعملی بھی بنا لی ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتو کر رہے تھے یہ کیا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود الیکشن آج جب رہا ہے اب ہمیں تو الیکشن میں حصہ تو لینا ہے لیکن انفیر الیکشن ہے فری انفیر نہیں ہے ریزرف سیٹس کے بغیر یہ الیکشن متنازع ہوگا یہ الیکشن انکونسٹیوٹوشن ہوگا غیر آئینی ہوگا تو اب اگر کل کو یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ریزرف سیٹس جو ہیں یہ پی ٹی آئی بیکٹ کینڈیٹس جو ہیں سنی اتحاد پجانی ہے تو پھر یہ دوبارہ سے الیکشن کرانا پڑے گا پی ٹی آئی راہنما آمر ڈوگر کہتے ہیں یہ قوم کی بدقسمتی ہے اس طرح سے صدار کی الیکشن ہو رہی ہیں ہم نے حکمت عملے بنائی ہے الیکشن کمیشن جانب دار ہے آج حق پرست اور جمہوریت کی بات کرنے والے محمود اچفزائی کو ووٹ دیں گی وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کے اوپر پھر سب سے بڑا ہوں کا بادشاہ آسف زرداری آج اس ملک کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن تو جانب دار ہے اس طرح ایک سمٹ بجری کی ایک بیلڈنگ ہے جو کہنے کو آئینی دار ہے انشاءاللہ جو حق پرست ہوں گے جو رول آف لاغ کی بات کریں گے جمہوریت کی بات کریں گے اس پارلیمان کی بالا دستی کی بات کریں گے تو محمود اچفزائی کو ووٹ دیں سنی اتحاد کاؤنسل کے ایمین اے شیخ وقاس اکرم کا کہنا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے حکم انتنا کے باوجود مخصوص نشستوں پر حلف لے کر بدماشی کی گئی جتنے مرض انتخابات کروالے جالی ایمین ایز قانونی صدر نہیں بنا سکتے انشاءاللہ امران خان جل سے باہر نکلے گا اور یہ سب گھر بھاگ جائیں گے انتخاب کے حکم انتنا کے باوجود باوجود حلف لے لیا گیا کیسے دیکھتے ہیں اس انتخاب کو بدماشی کی انتخاب جتنے مرضی کرا لیں جالی ایمین ایز قانونی صدر نہیں بنا سکتے کونی سال بعد انفان خان نکلے گا یہ سارے گھر پاک لیں گا چوئمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاوہ بھٹو زرداری کے جانب سے اسلام آباد میراکی نے قومی اسمبلی اور سینیٹرز کے اعزاز میں اشاہی کا احتمام کیا گیا وزیر آزم شہباز شریف صدارتی امیدوار آصف علی زرداری سمیت دیگر اہنماوں نے شرکت کی وزیر آزم شہباز شریف کا آصف علی زرداری کی مکمل حمایت کا عیادہ کہا ہم مل کر آصف علی زرداری کو ایک مرتبہ پھر صدر مملکت منتخب کروائیں گے ناظرین یہ اعلان کیا گیا ہے وزیر آزم یام حمایت شہباز شریف کی جانب سے اور انہوں نے کہا کہ ہم مل کر ایک مرتبہ پھر صدر مملکت منتخب کروائیں گے آصف علی زرداری کو اور یہ بات انہوں نے کہی اشاہیے میں بھی اور اس وقت آپ مناظر جو دیکھ رہے ہیں جینن کی سکرینز پر پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس شروع ہو چکا ہے پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور صدارتی انتخاب یہ دوزار چوبیس ہیں جس میں محمود عجقزی جو ہیں وہ سنی اتحاد کانسل کے امیدوار ہیں جبکہ آصف علی زرداری اکمران اتحاد کے امیدوار ہیں چاروں صبحی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی میں بھی اس پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے صبح دس سے لے کر شام چار بجے تک پولنگ جاری رہے گی جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک کے چوتوی صدر کے انتخاب کے لیے پولنگ کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے راہ راست مناظر آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے صدر مملکت کے انتخابات کے لیے قومی اسمبلی سینٹ اور چاروں صبحی اسمبلیوں میں صبح دس بجے شروع ہونے والے پولنگ کا عمل شام چار بجے تک جاری رہے گا حکمران اتحاد کی جانب سے پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق صدر مملکت آصف علی زرداری امید بار ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل سنی اتحاد کانسل کے نامزد محمود خان اچک سئی ہیں آصف زرداری کو مسلم لگنون ایم کیو ایم مسلم لگ کا پستہ کام پاکستان پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی اور عوامی پارٹی کی حمایت حاصل ہے جبکہ پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچک سئی کو سنی اتحاد کانسل سپورٹ کر رہی ہے جمعیت علماء اسلام اور گرینڈ ڈیموکریٹک اعلانس جی ڈی اے نے صدارت اندخابات کا یہ بائیکار کا اعلان کیا ہے پشاور سے سیف شرانی اور کوئٹہ سیرفان رانا سب سے بہلے روک کرتے ہیں پشاور میں سیف شرانی کا سیف بتائے گا خیبر پختون خواہ اسمبلی کی کیا صورتحال ہے خیبر پختون خواہ اسمبلی میں بھی بقائدہ پولنگ کا آغاز ہو گیا ہے اسمبلی حال کو پونی سیشن کا درجہ دیا گیا ہے پہلا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو گیا ہے وزیر بلدیات ارشد ایوب نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اس وقت جو تمام عملہ ہے وہ بھی پہنچ چکا ہے سیکیورٹکی بھی انتہائی سخت دزامات کیا گیا ہے اراکینی اسمبلی کیامت کا سے صلح شروع ہو گیا ہے اور اس وقت وزیراللہ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈپور بھی اس وقت ووٹ پول کرنے پہنچ گئے ہیں مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو اس وقت دو ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں ایک سو پینٹالیس کے ایوار میں مجموعی طور پر ایک سو اٹارہ سبائی اراکینی اسمبلی اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اس میں مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو سنی اتحاد کانسل کے امیدوار محمد خان اچھکزیو کو اکنوے سے زائد ممبران کی حمایت حاصل ہے جبکہ پاکستان پی پسپارڈے کے آسیب علی زرداری کو پانچ پاکستان پی پسپارڈے کے پانچ اور اس کے ساتھ مستم لیگ نوکی نو دو پی ٹی ای پی کی جو امیدوار ہے اوٹو کی امیدوارن کی حمایت حاصل ہے مجموعی طور پر دو اشاریہ دو تین کی مناسبت سے جو ایک ووٹ ہے وہ شمار ہوگا اس وقت بقیدہ طور پر جو پولنگ کا آغاز ہے وہ ہو گیا ہے اراکینی اسمبلی کی جو آمد ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے سیف شرانی ساتھ رہے گا کوئٹہ میں موجود ہیں عرفان رانا عرفان یہ بتائے گا کہ بلوچستان اسمبلی کی کیا صورتحال ہے وہاں پر بھی پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے کون کون ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں بیٹک دیکھیں یہاں بھی ملک بلک کی طرح صدارتی جو انتخابات ہیں اس کا عمل شروع ہو گیا ہے پریزیڈنگ کافیسر جو ہے چیف جیسیس بلوچستان نیم اختر افوان وہ بھی وہاں پر مقررہ وقت پر یہاں پر پہنچ گئے جبکہ پولنگ کا عملہ بھی یہاں پر پہنچ گیا تھا اب تک تقریباً چار ووٹ جو ہے کاسٹ ہو چکے ہیں سب سے پہلے پیپس پارٹی کے رکن اسمبلی علی مدد جتک نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اس کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی کے نواب زادہ تاریخ مقسی اقلیتی نشست سے منتقب ہونے والے سنجے کمار اور اس کے ساتھ جو ہے مسلم لیگ نون کے شوہب نوشہ روانی ہے اپنا ووٹ کاسٹ کیا یہاں جو ہے پینسٹ کا ایوان ہے لیکن یہاں پر تین نشستیں جو ایسی ہے بین پی کے اختر مہنگل انہوں نے جو ہے سبائی نشست چھوڑی ہے اور قومی اسمبلی کے نشست پر حلف اٹھایا ہے جبکہ مسلم لیگ نون کے جام کمال نے سبائی نشست چھوڑی ہے اور انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست پر حلف اٹھایا ہے جبکہ سالے بہتانی جو حب سے منتقب ہونے ہیں انہوں کا ابھی تک نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا الیکشن کمیشن کی جاریم سے اس طرح جو ہے بلاشت کا ایوان جو ہے ووٹ کاسٹ کرے گا ایک ہے ہمارے ساتھ موجود رہے گا وقت انفقت ان آپ سے تفصیلات لیتے رہیں گے بات کر لیتی ہیں میاں شاہد سے میاں شاہد بتائیے گا وہاں پر اس وقت کیا مناظر دیکھ رہی ہیں وقت تو شام چار بجے تک ہے ووٹنگ کا لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کون کون اپنا ووٹ کاسٹ کر چکا ہے اجاز چودری کا نام پکارا گیا تو سنیت ہاتھ کونسل کے جو ارکان تھے انہوں نے نرہ بازی شروع کر دی انہوں نے کہا کہ وہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائیں وہ گرفتار ہیں سنیت ہاتھ کونسل کے جو محمران ہیں وہ نرہ بازی کر رہے ہیں دوسری جانب دیکھا جائے تو وزیراعظم شہباز شریف بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں بلاول بوٹو زرداری آصف علی زرداری اور دیگر جو قائدین ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں بہت سے ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں آ بھی رہی ہیں کیونکہ ووٹنگ کا آگاز جو ہے وہ تو ہو چکا ہے اور چار بے تک ووٹ جو ہے وہ پول کیا جائیں گے یہاں پر جو اسمبلی حال ہے اس کو جو پولنگ سٹیشن کا درجہ دیا گیا ہے دو پولنگ بوت بنائے گئے ہیں اور جو پسندیدہ امیدوار ہیں کسی بھی ووٹر کے وہاں جا کر جو ہے وہ اپنا ووٹ پول کریں گے اور ایک بیلٹ پیپر جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے بریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ اسلام آمد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کی جانب سے بیلٹ پیپر جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے جس میں کراس کا نشان جو ہے وہ لگانا ہوتا ہے اپنے سندیدہ امیدوار کے سامنے اور ایک مقصود پینسل جو ہے وہ دی گئی ہے وہ پینسل جو ہے وہ بقاعدہ طور پر اس الیکشن کے لیے بنائی گئی ہے اور اس سے جو ہے وہ نشان لگانا ہوتا ہے اگر کوئی اپنا پین جو ہے وہ استعمال کیا گیا یا جو ہے وہ کراس کا نشان نہیں یا ٹک کا نشان گیا گیا تو وہ پیپر جو ہے وہ بیلٹ پیپر وہ منصوب میں شاہد آپ سے اس حوالے سے تفصیل اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے ہمارے ساتھ تیرفان ورانہ اور صحیف شہرانی بھی موجود آپ کے حاصل واپس آئیں گے ناظرین میاں محمد شہباز شریف وزیراعظم پاکستان اس وقت اپنا ووٹ کاس کر رہے ہیں سردہ مملکت کے انتخاب کے لیے اور اب سے کچھ دیر بعد وہ ووٹ کاس کریں گے ایک سائٹ پر وہ موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صدر مملکت کے انتخاب کے لیے اپنا ووٹ کاس کریں گے یاد رہے کہ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے اپنی پوری جماعت کے ساتھ اور پورے قمران اتحاد کے ساتھ آصف علی زرداری کے لیے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں مجتر کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اور اس وقت کو بیلٹ پیپر حاصل کر رہے ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب اور اس کے بعد وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے جو مخصوص طریقہ کار وضا کیا گیا ہے اس انتخاب کے لیے اسی کو فالو کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے بیلٹ پیپر ان کو دیا جا رہا ہے وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کو جو کہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں اور صدر کے انتخاب کے لیے وہ بھی اس پروسس کا حصہ بنے ہیں یہ بات یاد رہے کہ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے بشمول حکمران تحاد آسفل زرداری کی حمایت کا اعلان کیا ہے اس صدارت مملکت کے انتخاب میں اور مناظر آپ جینن کی سکرینز پر ملائزہ کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں مشتر کا اجلاس شروع ہو چکا ہے پولنگ شروع ہو چکی ہے صبح دس سے لے کے شام چار بجے تک پولنگ جاری رہے گی اور اس کے علاوہ چاروں صبح اسمبلیوں میں بھی پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے آپ کو ساری ساری بتا چلیں اس وقت میاں محمد شہباز شریف اہوان میں موجود ہیں اور صدر مملکت کے انتخاب میں اس پروسس کا حصہ بنتے ہوئے ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں آپ سے کچھ دیر بعد وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اور بیلٹ پیپر ان کو تھما دیا گیا ہے آپ سے کچھ دیر بعد میاں محمد شہباز شریف بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیں گے اس طریقے کار کے حوالے سے آپ کو ناظرین کچھ بتا دے چلیں اہوان زیری اور اہوان بالا کے ہر رکن کا ایک ووٹ ہوگا لیکن صبح اسمبلیوں میں بولوچستان کے علاوہ کسی بھی دوسر صوبے کی اسمبلی کے رکن کا ایک ووٹ شمار نہیں ہوگا وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں جس کے مناظر آپ جین این کی سکرینس پر ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ سے کچھ دیر بعد وہ ووٹ کاسٹ کر دیں گے اور وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں تمام مناظر آپ جین این کی سکرینس پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اور انہوں نے بیلٹ باکس میں ووٹ کاسٹ کر دیا ہے ناظرین جین این کی سکرینس پر براہ راست آپ نے یہ منظر دیکھا اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں ملک کے چود میں سربراہ مملکت کے انتخابات کا عمل جاری ہے وزیراعظم شہباز شریف نے صدارتی انتخاب کے لیے قومی سامنی میں ووٹ کاسٹ کر لیا ہے اور آپ سے کچھ دیر بعد سابق صدر آصف علی زرداری جو کہ اس وقت امیدوار بھی ہیں صدر مملکت کے لیے وہ اپنا بیلٹ پیپر حاصل کریں گے اور وہ بھی ووٹ کاسٹ کریں گے جو طریقہ وضع کیا گیا ہے اس سارے الیکشن پروسس میں اس الیکٹورل پروسس میں اسی کو فالو کرتے ہوئے اب سابق صدر آصف علی زرداری بھی اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اب سے کچھ دیر بعد ان کو بیلٹ پیپر دیا جائے گا جس کے بعد وہ پروسس کو فالو کرتے ہوئے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے پارلیمنٹ کا مشترکہ جلا سے صدارتی انتخاب دوہزار چوبیس کے لیے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اور اب نامزد امید بار آصف علی زرداری بیلٹ باکس کی جانے بڑھ رہی ہیں ان کے ہاں مراج امین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی موجود ہیں بیلٹ پیپر اپنا لے لیا ہے وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جا رہی ہیں نئے صدر مملکت کے انتخاب کے لیے پولنگ کا یہ سلسلہ جاری ہے جس میں اب آب راہراس مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے ویلٹ باکس کی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جا رہی ہیں بیلٹ باکس کی جانے بڑھ رہی ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کرنے لگے ہیں جبکہ اس سے قبل وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے جبکہ پور تکلپ شائعے میں انہوں نے یہ حمایت کا اعلان کیا تھا آصف علی زرداری کی حمایت کا اعلان کیا تھا وزیراعظم شہباز شریف نے سردارتی انتخاب میں ووٹ کاسٹ کر دیا ہے پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس براہ راست مناظر آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہی ہیں آصف علی زرداری اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں مسکراتے ہوئے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے انہوں نے آپ کو بتاتے چلیں کہ نامزد امیدوار آصف علی زرداری نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اور اس سے قبل وزیراعظم شہباز شریف نے سردارتی انتخاب میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس براہ راست مناظر آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہی ہیں آصف علی زرداری نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے پیپلز پارٹی کی کامیابی کے بعد ستمبر دوہزار آٹھ ستمبر دوہزار تیرہ تک آصف علی زرداری صدر رہے جبکہ جولائی انیس سو چھپن میں یہ پیدا ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے سردارتی انتخاب میں اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا جبکہ اب جیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے براہ راست مناظر آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اس مشتر کا اجلاس کے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اب اپنا ووٹ کاسٹ کرنے لگے ہیں جبکہ اسے قبل آصف علی زرداری جو کہ اب نامزد صدر مملکت کی امید بار ہیں اور انہوں نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اور اسے قبل وزیراعظم شہبازشت نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا جب بلکل اب مناظر دیکھ رہے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا پھر اس کے علاوہ عساق ڈار نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اس کے علاوہ اب بلاول بھٹو زرداری بھی جو کہ چیرمن پیپلز پارٹی کے وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اب سے کچھ تیر بعد ناظرین طریقے کار پہ روشن ڈالے ہیں تو ایوان زیری اور ایوان بالا کے ہر اکن کا ایک ووٹ ہوگا لیکن سباہ اسمبلیوں میں بلوچستان کے علاوہ کسی بھی دوسرے صوبے کے اسمبلی کے رکن کا ایک ووٹ شمار نہیں ہوگا آئین کے مطابق کسی سباہ اسمبلی میں ہر ایک امیدوار کے حق میں ڈالے ہوئے ووٹوں کی تعداد کو اس سباہ اسمبلی میں نشستوں کی مجموعی تعداد سے جس میں فیل وقت سب سے کم نشستے ہوں ضرب دیا جائے گا اور اس سباہ اسمبلی میں نشستوں کی مجموعی تعداد سے جس میں ووٹ ڈالے گئے ہوں تقسیم کیا جائے گا آئین کے تحت بلوچستان اسمبلی کا ایوان سب سے کم عرقین پر مشتمل ہے جہاں پینسٹھ عرقین ہیں اس طرح بلوچستان کے پینسٹھ عرقین کو پنجاب کے تین سو اکتر کے ایوان پر تقسیم کیا جائے گا تو پنجاب اسمبلی کے پانچ اشاریہ سات عرقین کا ایک صداتی بور تصور ہوگا اس وقت بلاول بھٹو زرداری اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ناظرین اپنے مناظر براہ راست جین ان کی سکوینز پر ملاحظہ کیے بلاول بھٹو زرداری بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں یہ یاد رہے کہ وزیراعظم میاں محمد شوہ شریف کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم سب مل کر ایک بار پھر سے عاصف علی زرداری کو صدر مملکت منتخب کروائیں گے اور حکمران اتحاد نے بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ ایم کی جانب سے بھی اس بات کو واضح کیا گیا کہ جو عاصف علی زرداری کی حمایت کر رہے ہیں وہ غیر مشروط حمایت ہے اگر بات کی جائے جی یو آئی فے کی تو انہوں نے اس سارے پروسس کے بائی کارٹ کا اعلان کر رکھا ہے جبکہ اس کے پیش ناظر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پسے منظر یہ بات بھی دیکھنے میں آئی کہ عاصف علی زرداری نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ مولانا فضل احمان کو منانے کی کوشش کریں گے لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہے ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں جی یو آئی فے کی جانب سے اس سارے پروسس کے بائی کارٹ کا اعلان کیا گیا ہے تو جس طرح آپ کو بتا رہے تھے طریقہ کار سے متعلق کہ آئین کے تحت بلوچستان اسمبلی کا عیوان سب سے کم عرقین پر مرسمل ہے جہاں پینسٹ عرقین ہیں اس طرح بلوچستان کے پینسٹ عرقین کو پنجاب کے تین سو اکتر کے عیوان پر تقسیم کیا جائے تو پنجاب اسمبلی کے پانچ آشاریہ سات عرقین کا ایک صدارتی ووٹ تصور ہوگا اسی تناسب سے ایک سو ارسٹھ کے سن اسمبلی کے عیوان میں دو آشاریہ چھے عرقین کا ایک ووٹ تصور ہوگا اور خیبر پختونخواہ اسمبلی کے ایک سو پینٹالیس کے عیوان میں دو آشاریہ دو عرقین کا ایک ووٹ تصور ہوگا صدارتی انتخاب خفیہ رائے دہی کے ذریعہ ہوگا جس میں ہر رکن کو ایک بیلٹ پیپر جاری کیا جائے گا اور جس رکن کو بیلٹ پیپر جاری کیا جائے گا اس کے نام کا اندراج کیا جائے گا جبکہ بیلٹ پیپر پر متعلقہ پریزائنگ آفیسر کے دسخت ہوں گے اس وقت جو مختلف پیپلز پارٹی کے جو عرقین ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہے جبکہ اگر ہم بات کریں آزرداری فیملی کی تو ان میں بھی تمام جو آسفہ بوٹو زرداری ہیں اور دیگر جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی اس وقت ایوان میں موجود ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کا عمل جاری ہے یہ تمام تر مناظر آپ جی این این کی سکرینز پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے سابق صدر آسفہ بلی زرداری نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا عساق ڈار نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا جبکہ وزیر آسمیہ محمد شباز شریف بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے پولنگ کا عمل صبح دس سے لے کر شام چار بجے تک جاری رہے گا جس طرح ہمارے نمائندے اور بیورو چیف اسلامباد ہمیں امیہ شاہد بتا رہے تھے کہ چار بجے تک ہر اکن کا انتظار کیا جائے گا